دوستوں گر آپ بھی ویرات کوہلی اور روہت شرمہ کو دنیا کا سب سے خدرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں سوپر ایٹ کے مقابلے میں بھارتی ٹیم کے اوپنر بننے باز کوہلی اور روہت نے مل کر افغانستان کے گیندازوں کی دھجے اڑا کر رکھ دی میدان پر ان دونوں کھلاڑیوں نے ایسا افغانستان کے گیندازوں کو دھویا کی پورے کرکٹ جگت میں ہاہاکار مچ گیا تو آخر کیسے روہت کوہلی سے مل کر افغانستان کے سامنے کھڑا کیا کبھی نہ حاصل کر بانے والا لکش ہے کیسے دونوں کھلاڑیوں نے ٹھوک دیا ایک ساتھ شتک روہت شرمہ نے اس میچ میں کتنے جڑے چھکے کیسے ان دونوں بلے بازوں کی توفانی بیٹنگ دیکھ کر تھر تھر کامپ اٹھا افغانستان روہت کوہلی کا وہ زبردست توفان تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس بار ورلڈ کپ کی ٹروفی اپنے نام کر پائے گی یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اب اپنے دھیرے دھیرے انتیم پڑاؤ پر آ پہنچا ہے بھارتی ٹیم نے لیک کے اپنے سبھی مقابلے جیت کر پورے کرکیٹ جگت کو احیران کر دیا ہے لیکن اب بھارت کی سب سے بڑی چنوٹی سپر ایٹ میں اس کے سامنے افغانستان کی ٹیم موجود ہے دونوں ٹیمیں ایک بار پھر آمنے سامنے میدان پر اتری روہد شرما نے ٹوز جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا وہیں افغانستان کو گین بازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا بھارت کی طرف سے اوپننگ کرنے میدان پر ہر میچ کی طرح اس مقابلے میں بھی ورات کھولی اور روہد شرما اترے یہ دونوں بلے باز الگ انداز میں نظر آ رہے تھے روہد شرما نے تو پہلے ہی اوور سے اپنا پرچند روپ دکھانا شروع کر دیا افغانستان کی طرف سے پہلا اوور لے کر آئے فضل حق فاروقی کے ہی اوور میں روہد شرما نے ایک نہیں دونے بلکی لگاتار تین چکے جڑ کر ہر کسی کو حیران کر دیا اور ٹیم کو بہترین شروعات دلا دی روہد کے بعد ورات کھولی بھی اپنے بلے کا موں کھولنا شروع کر چکے تھے دوسرا اوور لے کر آئے کھولی کے دشمن گین باز نوین الہق کو تو کھولی نے ایسا ڈھوکا کہ پورے کرکیٹ جگت میں ہاہکار مچ گیا نوین الہق کی لگاتار چھے گین پر کھولی نے چھے چوک کے جڑ دیے بھارتی ٹیم کا سکور دو اوور میں ہی بایالیس رنوں تک پہنچ گیا بھارتی ٹیم کی شروعات دیکھ کر افغانستان کے کھلاڑیوں کے ابھی سے پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بلے بازوں نے ارد شتکیہ ساجہ داری بنا لی اس کے بعد بھی دونوں کھلاڑیوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا روحید شرما تو اپنے روپ میں نظر آ رہے تھے اپنا ہٹمین اندازت دکھائے جا رہے تھے انہیں دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ آج وہ اپنے سر پر کفن باندھ کر آئے ہیں کیونکہ افغانستان کے گین بازوں کی بے رہمی سے کٹائی کر رہے تھے نور احمد سے لے کر رجمت اللہ یہاں تک کی راشد خان کو بھی ان دونوں بلے بازوں نے نہیں چھوڑا دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی ٹیم کا سکور پاور پلے کے چھ اوور میں ہی ستتر رنوں تک پہنچ گیا وہیں روحید شرما نے تو راشد خان کے اوپر کی انتیم گین پر شاندار چککا جڑ کر اپنا آرد شتک بھی ٹھوک دیا وہیں ویرات کوہلی کہاں بیچے ہٹنے والے تھے وہ بھی اپنا پرچن روپ دکھانا شروع کر دیے ایک کے بعد ایک کئی چوکے لگانے لگے کوہلی کا بھی بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا بھارتی ٹیم کا سکور آٹھ اوور میں ہی سو رنوں تک پہنچ گیا ان دونوں کھلاڑیوں کے بیچ شتک ہی ہے ساجداری ہو گئی وہیں دیکھتے ہی دیکھتے ویرات کوہلی نے بھی اپنا آرد شتک ٹھوک دیا افغانستان کے گیندباز پوری طرح سے حیران اور پریشان ہو چکے تھے انہیں وکیٹ کی تلاش تھی لیکن یہ دونوں بلے باز میدان پر سیٹ ہو چکے تھے اور گھات اگنداز میں بلے بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے روہیت کا بلہ تو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا ٹیم کی طرف سے گیاروہ آور لے کر آئے نوین اولحک کے آور میں ایک بار پھر کوہلی نے اپنا پرچن روپ دکھانا شروع کیا اور دو چھکے جڑ دیے بھارت کا سکور راکٹ کی رفتار کی طرح آگے بڑھ رہا تھا وہیں روہیت شرما بھی شاند ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے ان دونوں کھلاڑیوں نے تو پندرہ منٹ تک میدان میں ایسا تانڈب مچایا کہ بھارتی ٹیم کا سکور پندرہ آور میں 165 رنوں تک پہنچ گیا وہیں روہیت شرما تو اپنے شتک کے قریب آگئے افغانستان کی طرف سے سولوہ آور لے کر آئے محمد نبی کے آور کی پہلی گیند پر روہیت شرما نے شاندار چھکا جڑ کر اپنا توفانی شتک پورا کیا ان دونوں کھلاڑیوں کی بیٹنگ دیکھ کر بھارتی کھیما بھی خوشی سے جھوم رہا تھا وہیں ویرات کوہلی بھی لگاتار چوکے چھکے لگائے جا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی اپنے شتک کے قریب پہنچ گئے ٹیم کی طرف سے اٹھاروہ آور لے کر آئے نور احمد کی تیسری گیند پر کوہلی نے شاندار چھکا جڑ کر اپنا توفانی شتک ٹھوک دیا بھارتی ٹیم کے سکور کو دو سو رنوں کے پاس پہنچا دیا ساتھی ان دونوں کھلاڑیوں کے بیچ دو سو رنوں کی ادھک قصہ جداری پوری ہو گئی اس کے بعد بھی یہ دونوں بلے باز رکے نہیں اپنا وکٹ کھونے کا نام نہیں لے رہے تھے برہمی سے افغانستان کے گیندبازوں کی جمگر کو ٹائی کر رہے تھے وہیں افغانستان کے گیندباز تو میدان میں ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے انتیم کے دو اوور میں ان دونوں بلے بازوں نے ایسا تانڈو مچائے کی بارہ گیند پر ہی پچاس رن اور بٹورلی افغانستان کے سامنے بیس اوور میں بھارتی ٹیم نے دو سو ساٹھ رنوں کا کبھی نہ حاصل کر پانے والا لکشے کھڑا کر دیا جہاں روحیت شرما نے باسٹ گیند کا سامنا کرتے ہوئے خطرناک چھکے اور تین چھوکے کی مدد سے ایک سو بیس رنوں کی بہترین پاری کھیلی تو وہیں ویرات کوہلی نے پچپن گیند کا سامنا کرتے ہوئے آٹھ خطرناک چھوکے اور چھے شاندار چھکے کی مدد سے ایک سو پچیس رنوں کی پاری کھیل بھارت کو مضبوط استحتی میں کھڑا کیا اور افغانستان کے سامنے وشال لکشے کھڑا کر دیا تو دوستوں دیکھا اپنے کس طرح سے روحیت اور کوہلی کے توفانی بلے بازی کے آگے افغانستان کے گیند باز پوری طرح سے تاش کے پتوں کی طرح اڑ گئے لیکن یہ توفان ایک پریکٹس میچ میں آیا تھا ہر کوئی ایسے ہی بلے بازی کی امید افغانستان کے سامنے بھارت سے کر رہا ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس بار ورلڈ کپ کی ٹروفی اپنے نام کر پائے گیا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اس تو ٹاپ ایٹ میں پہنچتے ہی مائٹی آسٹریلیا نے ایک بار بھارت ٹیم انڈیا کو ہے دھمکایا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی بھارت کے موہ سے چھیننے کا اعلان کرتی ہوئے آسٹریلیا کے بڑے بڑے کھلاریوں نے بڑھائی ہے گروڑوں ہندوستانیوں کی ٹینشن تو آخر میچل اسٹارک سے لے کر ڈیویڈ وارنر یہاں تک کی ٹروفی سیڈ اور گلین میکسویل نے بھارت کو کیوں دے دی کھولی دھمکی ایسا کیا ان کھلاریوں نے کہہ دیا کہ پورے ہندوستان میں اتھل پتھل مچ گیا کیوں ان سب ہی کمگارو کھلاریوں کا بیان سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے تیجوی سے وارل بھارت کو دھمکی دیتے ہوئے کیا کچھ ان دکچ کھلاریوں نے کہا یہ تو ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہچ شرما اور میکسویل میں کون سب سے خطرناک کھلاری ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں ٹیم انڈیا نے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے شروعات دھماکی دار طریقے سے کی ہے سب سے پہلے ٹیم انڈیا نے آئر دینڈ کو بری طریقے سے کچھل کے رکھ دیا تو پھر پاکستان کے خلاف انتیم گیند تک کھلے گئے ایک رونگٹے خڑی کر دینے والے گھماسان میں جسپرید ممرا کی کاتلانا گیندبازی پاکستان کے جبڑے سے جیت کو چھین لائی اور ٹیم انڈیا کی ناک کٹنے سے بچا لی پھر آئی باری امریکہ کی جہاں دوبارہ سے ایک بار پھر سورے کمار یادوں نے ٹاپ آرڈر کے بکھرنے کے بعد ٹیم انڈیا کی ناک بچائی لیکن وہی کانادہ کے خلاف بارش کے کارڑ میچ رد ہو گیا بھارتی ٹیم لاغاتار تین میچوں میں تین جیت کا جھنڈا گال کر ٹیم انڈیا ٹاپ اٹ میں کوالیفائی کر چکی ہے جس کے بعد بھارتی ٹیم کا سوپر اٹ میں سب سے پہلے آفگانستان سے مقابلہ ہونے والا ہے یہ مقابلہ 20 جون کو بار بار ڈوز کے میدان پر کھلا جائے گا وہیں ٹیم انڈیا کا دوسرا مقابلہ آسٹریلیا کے ساتھ 24 جون کو ڈیرن سیمی نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھلا جائے گا یہ مقابلہ بھارتی سیم انسار شام آٹھ بجے سے شروع ہوگا اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے کروڑوں کرکٹ فینس بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں آسٹریلیا کے خلاف ٹیم انڈیا کی چنوٹی سب سے بڑی ہے کیونکہ اسی ٹیم نے 2023 ونڈے ویشو کپ میں ہمیں اپنے ہی گھر میں گھس کر ہرا کر چیمپئن بنی تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے پاس سنہرا موقع ہے یعنی کہ دونوں ٹیموں کے لیے یہ مقابلہ کرو یا مروکہ ہونے والا ہے لیکن اس میکچ سے پہلے ہی آسٹریلیا کے بڑے بڑے کھلاڑیوں نے ٹیم انڈیا کو دھمکی دینا شروع کر دیا کسی نے تو چینٹی کی طرح مسلنے کی بات کہہ دی تو کسی نے دھجیاں اڑانے تک کہہ دیا اس لیسٹ میں گلین میکسویل سے لے کر میچرل سٹاک یہاں تک کی ٹروے سیڈ اور ڈیویڈ وارنر موجود ہیں جنہوں نے بھارت کو خولی چنوٹی دیتے ہوئے دھمکی دی ہے تو چلیے ہم آپ کو ان سبھی کھلاڑیوں کی دھمکی اور بیان سناتے ہیں آسٹریلیا کے سب سے خطرناک آل راؤنڈر کھلاڑی میکسویل نے ٹیم انڈیا کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی اسی میچ کا انتظار کر رہا تھا ایک بار پھر بھارت کو ہم چینٹی کی طرح مسل دیں گے جس طریقے سے ہم نے ونڈے وشکب جیتا تھا اسی انداز میں ہم اس بار بھی جیت کے رہیں گے ایسے بھی مجھے بھارتی ٹیم کافی کمزور نظر آ رہی ہے بڑے ٹورنمنٹ میں بھارتی ٹیم ہوپلے سوچاتی ہے جس کے کارڑ وہ میچ کو گوا دیتی ہے وہیں ڈیویڈ وارنر نے بھی زہر اگلتے ہوئے بھارت کو لے کر کہا کہ واہ ایک بار پھر بھارت کو ہرانے کا سنہرا موقع ہے ہم اس موقع کو گمانا بلکل بھی نہیں چاہیں گے ہم ٹیم انڈیا میں ایک بار پھر لوہا لینے کے لیے تیار ہیں اس بار بھی ہم ان کا سپنا چور چور کر کے رہیں گے یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں خود خطرناک انداز میں بلے بازی کروں گا اور بھارت کے گیندبازوں کی دھجیاں اڑاؤں گا اتنا ہی نہیں ٹیم کے سب سے خطرناک تیز گیندباز میچل اسٹرک نے بھارت کو چیٹی کی طرح مسلنے کی بات کرتے ہوئے دھمکی دیا اور کہا کہ بھارتی ٹیم کو ہرانا ہمارے لیے چھوٹکی کا کام ہے ویسے بھی مجھے بھی اس بار ٹیم کافی کمزور نظرہ رہی ہے ان کا کوئی بھی کھلاڑی فارم میں نہیں چل رہا ہے ہم نے بھی روہت کوہلی کے لیے پلان بنانا ابھی سے شروع کر دیا ہے اپنے گیندبازی سے بھارتی ٹیم کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں گے ہم اس بار بھی ہم ورلڈ کپ کی ٹروفی جیت کے ہی رہیں گے آسٹریلیا کے ویس پھوٹک اپنر بلے باز اس ٹریویس ہیڈ نے بھی بھارت کو چیتاونی دی اور کہا کہ شاید بھارت کی قسمت ہی خراب ہے ہمیشہ نوک آؤٹ میچ میں ہماری ٹیم سے ہی سامنا ہوتا ہے اس بار بھی ہمیں لگتا ہے کہ بھارت کا سپنا چور شور ہونے والا ہے ہم بھارتی گیندبازوں کی دھجیاں اڑائیں گے اور اس بات کی تو کسی بھی حال میں ورلڈ کپ کی ٹروفی جیت کے رہیں گے یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بھارتی ٹیم ویسے بھی کافی کمزور نظر آ رہی ہے تو دوستو دیکھا آپ نے کس طریقے سے آسٹریلیا کے کھلاریوں نے بھارتی ٹیم کو اب ہی سے دھمکی دینا شروع کر دیا یہاں تک کہے کراری دھول چٹانے کی بات تک کہہ دی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس بار ورلڈ کپ کی ٹروفی جیت پائے گی یا نہیں ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو اگر آپ بھروہت شرم اور ویرات کوہلی کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاری اور کپٹان مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کشے گا دوستو انڈیا اور آسٹریلیا کی رومانچک مہا مقابلے سے پہلے ہی سانیا مرزا نے بڑھائی ٹیم انڈیا کی ٹینشن اب وشو چیمپئن کی بھوششوانی کرتے ہوئے دیا ایسا بیان چھوٹ چکے ہیں ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانیوں کے پسینے سانیا کے بیان نے مچھا دی ہے سنزنی تو آخر سانیا مرزا نے بھارت نہیں بلکہ کس ٹیم کو بتایا ورلڈ کپ کا چیمپئن سانیا کی بھوششوانی کیوں سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے تیجوی سے وارل بھوششوانی کرتے ہوئے بھارت کے لیے کیا کچھ سانیا مرزا نے کہا یہ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کپتان روہد شرمہ اس پار بھارتی ٹیم کو ورلڈ کپ کی ٹروفی جیتا پائیں گے یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیں